مدھے پردیش کا اتحاسک شہر گوالیر جہاں راجہ رجواروں کے دور کی سیاست کالین نہرے اب نالوں کے روح میں تبدیل ہو گئی ہیں تو وہی نالے کے بہاوشیدر میں لوگوں نے قبضہ کرنا شروع کر دیا ہے حالات یہ ہیں کہ گوالیر میں اگر تیز بارش ہو جائے تو ان علاقوں میں بارد جیسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں بابجود اس کے مانسون سر پر ہے پرشاستر کا افسر ابھی تک نالوں پر ہو رہی آتی کرمڑ کو لے کر گمبھیر نہیں ہے دیکھیں اس پر خاص ریپورٹ مدھے پردیش کا اتحاسک شہر گوالیر جہاں راجہ رجواروں کے دور کی ریاست کالین نہریں اب نالوں کے روح میں تبدیل ہو گئی ہیں تو وہی نالے کے بہاوشیدر میں لوگوں نے قبضہ کرنا شروع کر دیا ہے عالم یہ ہے کہ اگر شہر میں تیز بارش ہو جائے تو ان علاقوں میں بارد جیسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں ادھر نگر نگم کی اور سے بارش آنے سے پہلے سبھی ندی نالوں کی صاف صفائی کرنے کے دعوے تو خوب کیے جاتے ہیں لیکن حقیقت اس کے اتر ہے شہر میں لگ بھک چار سو باون نالے ہیں ان میں سے لگ بھک دیر سو سے زیادہ نالوں پر شہرواسیوں نے اتی کرمن کر لیا ہے کہنے کو تو شہر کے کئی نالوں پر اتی کرمن ہٹانے کی قوائد بھی سالوں سے چل رہی ہے لیکن ذمہ داروں کی لاپروہی کے چلتے آج تک ان نالوں سے اتی کرمن نہیں ہٹ سکا شہر کے جو بیچوں بیچ نالے ہیں جل بھراو اور برسا کے سمعے پانی ہی آتا تھا لیکن اس میں لوگوں نے کہیں نہ کہیں اتکون کر لیا ہے جس سے پانی کا نکاسی رک گئی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری نگر نگم سپائی کے ساتھ ساتھ جو نالوں پر اتکمن ہے اس پر بھی کاربائی کرے گی اتنا ہی نہیں نگر نگم دورہ ہر سال نالوں کی ساف سفائی پر لاکھوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں ابھی بھی نگم کی اور سے چاروں ویدھان سبھک شیطر میں نالوں کے لیے ساف سفائی ابھیان چلائے جا رہا ہے اور لگ بھک چالیس پرتیشت نالوں کی سفائی ہونے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے وہیں باقی پر ابھی کاری جاری ہونے کی بات کہی گئی ہے ابھی یہ ہے استھیتی گوالیر ویدھان سبھا میں 183 نالے ہیں جن میں سے 20 پر قبضہ ہے گوالیر پور ویدھان سبھا میں 104 نالے ہیں جن میں سے 70 پر قبضہ ہے دکشن ویدھان سبھا میں 127 نالے ہیں جن میں سے 15 نالوں پر قبضہ ہے رامیر ویدھان سبھا میں 43 نالے ہیں دو نالوں پر قبضہ کیا گیا ہے مجھے گروہ سے نالے اور نالیوں کی صفائی نگر نگم اور نگر پالکہ کا ایک مکھے کارے ہوتا ہے جو بھی برشا کال کی پور کیا جاتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ نگر نگم گوالی اور اس کے بارے میں کاروائی بھی کر رہا ہوگا چکہ یہ وشہ آپ نے اٹھایا ہے تو میں کوشش کروں گے کہ اس پر میں حدیتاریوں کے ساتھ ایک سمکشہ بیٹھے بھی کر سکوں اور جہاں بھی اگر اس طرح کی استطیق ہوگی کہ نالے یا نالی کو عبرود کیا جا رہا ہے جانکاروں کی مطابق نگر نگم سیمکشتر میں چار سو چھیہ سین الے ہیں ان میں سب سے زیادہ نالے گوالی اور ویدھان سبکشتر میں ہیں چاروں ویدھان سبہ میں ادھکتر نالوں پر دبنگ لوگوں جن پرتینیدھیوں منتری اور ودھائیکوں کی چہیتوں نے کہیں نہ کہیں عتیکرمن کر لیا ہے جن میں سب سے زیادہ عتیکرمن گوالی اور پور ویدھان سبکشتر میں ہیں جہاں قریب پچاس پرتیشت سے زیادہ نالوں پر اتیک رمن ہیں ذمہ دار اتیکاری کیمرے کے سامنے کچھ بھی کہنے سے تو بچتے نظر آئے لیکن بند کیمرے میں کسی کا نام لیے بنا انہوں نے یہ ضرور کہا کہ جب بھی نالوں پر اتیکرمن ہٹانے کی کاروائی کی جاتی ہے تو جن پرتینی دھی، ویدھائک، منتری سمیت تمام بڑے نیتاؤں کے فون آ جاتے ہیں اور وہ چاہ کر بھی نالے سے اتیکرمن ہٹانے کی کاروائی نہیں کر پاتے ہیں یہی کارن ہے کہ آج بھی شہر بھر میں کئی نالوں پر اتیکرمن ہیں ایسے میں اگر بھیشن بارش ہوتی ہے تو شہر میں باڑھ جیسے حالات بننا تیہ ہیں گوالیر سے ونود شرما کی ریپورٹ